بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ای ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں پلوشہ اقبال نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پنجاب سندھ اور خیبر پختونخواہ کی مختلف میدانی علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں موٹر وی ایم ون پشاور سے رشکی تک بند کر دی گئی ایم تھری پر فیزپور سے درخانہ ایم فور پر عبدالحکیم سے فیصل آباد تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع شدید دھن کے باعث موٹر وی ایم فائب شیرشاہ سے روڑی تک بند لاہور سیالکوٹ موٹر وی پر دھن کے باعث گاڑیوں کو داخلے سے روک دیا گیا حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وی ایم ٹو لاہور سے شیخو پورا تک کھل گئی سہونی فوج کی المغازی کیمپ پر بمباری مزید پچپن فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے ایک دن میں تین سو سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا خان یونس کا النصر ہسپتال شہیدوں اور زخمیوں سے بھر گیا اسرائیلی فوج کا جبالیا کیمپ میں اقوام متحدہ کے سکول پر حملہ متعدد فلسطینی زخمی مغربی کنارے کے شہر البری پر بھی اسرائیلی فوج کا دھاوا فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر گئی پچاس ہزار افراد زخمی غزہ پر اقوام متحدہ کی جنرل اساملی کا غیر معمول اجلاس کل ہوگا جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ کا امکان قرارداد 377 کے تحت اقوام متحدہ جنرل اساملی کو کسی بھی ملک پر عالمی امن کی طاقت استعمال کرنے کی سفارش کا اختیار ہوتا ہے اس سے پہلے یہ غیر معمولی قرارداد 1951 اور 2022 میں استعمال کی گئی تھی اگر سلامتی کونسل ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے تو یہ قرارداد اس کا ازالہ کرتی ہے اس سے پہلے سلامتی کونسل جنگ بندی سے متعلق قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی تھی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کیس بھارتی سپریم کورٹ فیصلہ آج سنائے گی بھارت نے پانچ اگست دو ہزار انیس کو غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کو مقبوضہ کشمیر کے کئی سیاسی رہنماوں نے چیلنج کیا پانچ ججز پر مشتمل بینچ نے ہنگامی بنیادوں پر سماتوں کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور پیپلز پارٹی کی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت چیف الیکشن کمیشنر کو تحریری تجاویز اور شکایات پیش کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا وفت آج چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے گا پنجاب کی حلقہ بندی پر شکایات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی جائیں گی خیبر پختونخواہ کے گورنر پر بھی پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیڈ لائنگز آپ نے جانی ای ون ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر